موسیقی 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 اور اس کے لئے میں اس کے ساتھ اڑنے کو تیار ہوا میں نے اس کی بات مانی اور میں نے اپنی پہلی اڑان بھری تھوڑے سے ہچکولے کھایا تھوڑا سا ڈر تھا لیکن جب ایک بار اڑان پہ آیا تو پھر میں اڑتا چلا گیا وہ باج جس میں میری انگلی پکڑی تھی وہ اور کوئی نہیں اس انڈسٹری میں میری گروہ تھی وہ میری اپلائن تھی ایسے آپ بھی بھاگیشالی ہیں میں جانتا ہوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ میری جیسے ہی ہیں جو کسی کوئے کے گوشلے میں ہی پیدا ہوئے ہیں مگر آپ بھاگیشالی ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسے باج ہیں جو آپ کی انگلی پکڑ سکتے ہیں بس اپنے اندر کا اوڑجہ طاقت اور سیم سب کچھ لگا کے اس باج کے انگلی پکڑ لیجئے اکاش کی ہو جائیں آپ کا انگذار کر گئے ہیں موسیق 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 اور یہ ہی ہمارا گلے سٹیڈنگ کا جو ہے وہ پہلا سبجیکٹ ہے کہ ہم مانوں کی سیوہ کرے اور سیوہ میں ہی ہم میوہ پائیں گے یہ ہمارا پہلا ہی دھر میں ہے جو آپ کو اس پرڈک کے بارے میں آپ زالہ بتائیں گے سنجیب جی اور چیتن جی سب سے پہلے وانس اگین آپ کو بہت بہت مبارک کی شرمن جی اتنی دور سے بومبے سے آپ سب کو شکاہم نائے دینے آئے ہیں آپ کی طرف سے میری طرف سے آپ کا بہت بہت دھنے بہت سار اور ہم سب لوگ ایک بات اس ایک سے ان کو بولنا چاہتے ہیں ابھی وہاں بیٹھو ہے مجھے ایک بات یاد آئی مجھے لگتا ہے جرور شیئر کرنی چاہیے جس پہ ہم سب لوگ اگری کریں گے آپ آپ ایک بات یاد آئی مجھے لگتا ہے یا کہ یہ ان تین ایڈیٹوں میں سے ایک ہیں سوری شب دہ ایسا ہے لیکن وہ کمال کی پیچڈرہ ہے اس نے دیش کو سمجھایا ہے کی ایکشل میں ایڈیٹ کون ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کی جیسے آپ تین ایڈیٹ ہیں ہم بھی دو ایڈیٹ ہیں سب سے پہلے کامیابی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے سپنا خودرت کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی کون سی جاتی ہے کون سا دھرم ہے کون سا مذہب ہے کیسے آپ دکھتے ہیں گھر میں کون کون ہے کون سا ایڈیا ہے گھر خودرت کچھ نہیں دیکھتی گھر آپ کو وہ دیکھتی ہے جو آپ چہتے ہیں پھر اب آپ دیکھیں کہ پشلی بار ہٹو آتا پہلے ہٹو آتا پہلے ہٹو آتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا پہلے ہٹو آتے ہیں کہ یہ کمپنی ہٹ ہے پہلے نو ساال سے اس کمپنی کو کوئی بٹ نہیں کر بایا یہ ہمیشہ ہٹ رہی ہے ہٹ رہی گیا بھرشہ موسیقی ہلو میں سرب جیت ہوں اور گلیز کی بزنس پریزنٹیشن میں آپ کا سواغت کرتا ہوں میں جانتا ہوں اس سمیں آپ کے مند میں کئی طرح کے سوال ہوں گے جیسے کی یہ لوگ کون ہیں یہ اتنے خوش کیوں ہیں آج یہاں کیا بات ہونے والی ہے یہ پروڈک کیسے ہیں یہ کمپنی کیا ہے اور سب سے مہتوپون سوال میرے لیے یہاں کیا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ سب کیسے جانتا ہوں تو اتر بہت سمپل ہے دوستو سن 2003 میں میں نے بھی آپ کی طرح جب پہلی بار یہ پریزنٹیشن دیکھی تھی تو میرے مند میں بھی کچھ اسی طرح کے سوال چل رہے تھے تو چلیے میں آپ کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں کیا آپ کو ہماری سکول یا کالیج کی لائف یاد ہے جب ہم ٹھیک سے اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سمیں ہم کس طرح کے سپنے دیکھتے تھے کس طرح کے ہمارے یقین تھے کس طرح کی ہماری امیدیں تھیں ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک اوچی اڑان بھریں گے ہم نے سوچا تھا کہ ہم گریبی کو ہرا دیں گے اور خوب ساری دولت کمائیں گے ہمارے پاس اپنا گھر ہوگا ہمارے بچے اچھے سکولوں میں جائیں گے اچھی گاڑی ہوگی ہم اپنے ماں باپ کو ہر سکھ سویدہ دیں گے گرمی کی چھٹیوں میں اپنی بیوی بچوں کو ہل سٹیشن گھومانے لے جائیں گے سمدر تٹکی سیر کریں گے اچھے ہوتلوں میں رہیں گے اچھا کھانا کھائیں گے مگر آج ایسا لگتا ہے کہ سپنے صرف سپنے رہ گئے ہم میں سے جارتر لوگ اپنی یوہا واسطہ میں اسی طرح کے سپنے دیکھتے تھے سوال یہ ہے کہ آخر کیوں آخر کیوں ان لوگوں کے سپنے پورے نہیں ہوتے کیا یہ کابل نہیں ہے کیا وہ مہنتی نہیں ہے یا سمجھدار نہیں ہے نہیں دوستو ایسا بلکل نہیں ہے ان میں سے جارتر لوگ بہت مہنتی بھی ہیں اور بہت کابل بھی ہیں میں بھی ان لوگوں کی شرینی میں آتا تھا دوستی میں ایک ماروتی کار ڈیلر کے پاس نوکری کرتا تھا میں اکثر اپنے مالک کو دیکھا کرتا تھا کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا میں کبھی خواب دیکھتا تھا اچھا گھر بڑی گاڑی ہر طرح کی سخصویدہ ان میں اور مجھ میں صرف ایک فرق تھا وہ ایک بزنس چلا رہے تھے اور میں ان کے یہاں نوکری کرتا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کاش زندگی مجھے بھی ایک موقع دیتی میں بھی اپنا ایک بزنس کھڑا کر پا تھا تو میں بھی اپنے مالک جیسی زندگی جی پا تھا میں نے کئی بار سوچا کہ میں ایک بزنس شروع کروں مگر کبھی ہمت نہیں جھٹا پایا اور اس کی تین وجائیں تھی دوستی پہلی انویسمنٹ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہو تو اس کے لیے اچھی خاصی موٹی رقم چاہیے ارے صاحب شہر کو تو چھوڑیے اگر ایک گاؤں میں بھی ایک چھوٹی سی جنرل مرچنٹ کی دکان کھولنی ہو تو بھی کم سے کم ایک لاکھ روپیہ جیب میں چاہیے کل ملا کر ہر بزنس ایک موٹی انویسمنٹ مانگتا ہے اور میرے پاس انویس کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے دوسری وجہ تھی بزنس میں چھپا جوکھے میں جہاں تک انویسمنٹ کا سوال ہے اس کے لیے جگرہ نکالا جا سکتا ہے پیسے ارینج کیے جا سکتے ہیں ادھار لیا جا سکتا ہے لون بھی لیا جا سکتا ہے بشرتے بزنس میں سفلتا کی گارنٹی ہو مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس کی سفلتا کی گارنٹی لی جا سکے بزنس میں فیل ہونے کا ڈر دوسری وجہ تھی جس وجہ سے میں نے بزنس میں ہاتھ نہیں اڈالا اور تیسرا ڈر ورطمان انکم کھونے کا ڈر ایک بزنس کو سفل بنانے کے لیے اس میں پیسے اور وقت دونوں دینا پڑتا ہے اور وقت دینے کے لیے مجھے اپنی نوکری چھوڑنی پڑتا ہے اب ایک طرف انوکری چھوڑنی پڑتا ہے دوسری طرف بزنس میں فیل ہونے کا ڈر اور تیسرا ورطمان انکم کھونے کا ڈر ان تینوں وجہوں کی وجہ سے میں زندگی میں کبھی بھی کوئی بزنس شروع نہیں کر پایا تھا دوستو اور یہ تین وجہیں کھالی میری نہیں ہیں لگ بھگر شخص کی ہوتی ہیں یہ وہ تین وجہیں ہیں جو مجھ جیسے نہ جانے کتنا پرتیبہشالی یوکوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور یہی وہ تین سمسیاں ہیں جو لوگوں کو بزنس شروع کرنے نہیں دیتی ہیں اور یہ تین سمسیاں واجب بھی ہیں جن کے گھر پریبار ہیں بچے ہیں کیسے وہ اپنی نوکری چھوڑنے کا جوکم اٹھا سکتے ہیں کیسے وہ ورشو سے کمائی اپنی جمع پونجی کو ایک ایسے بزنس پر داؤں میں لگائیں جس کی سفلتہ کی کوئی گیرنٹی نہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہم اپنے سپنوں کو یوں ہی مر جانے دے کیا اس کا کوئی راستہ نہیں کیا کوئی حل نہیں نراش نہ ہوئیے دوستو ایک راستہ ہے ایک حل ہے جہاں ان تین سمسیاں کا جواب ہے اور وہ حل ہے ایک کمپنی جس کا نام ہے گلیس ٹریڈنگ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ تاریخ نوڈ کیجئے دس اگست دو ہزار تین یہ وہ شب دن تھا جب دلی کے دو پرتیباش علی نو یوک شری چیتن ہانڈا اور شری سنجیب چھبر نے اپنے کچھ ساتھیوں کے سہیوگ کے ساتھ دلی کے ہی شنکر گارڈن شیتر میں گلوبل کولابریٹرز کے نام سے ایک کمپنی کی نیو رکھی بعد میں سولہ مارچ دو ہزار چار کو یہ کمپنی ایک پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں تبدیل ہو گئی اور کمپنی کا نام ہوا گلیس ٹریڈنگ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ یہ کمپنی ان لوگوں کے لیے ایک وردان ہے جنہیں لگتا ہے کہ وہ پرتیباش علی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ مہتوک آنچھی ہیں اور جن کے بڑے بڑے سپنے ہیں جو زندگی میں کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں جو اپنی محنت اور پرتیبا کے دم پر اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں جنہیں خود کو ثابت کرنے کے لیے بس ایک موقع چاہیے اور یہ موقع آپ کو گلیس ٹریڈنگ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ دیتی ہے دوستو دوستو آپ چاہیں جو کوئی بھی ہو آپ ستری ہو یا پورش ہو آپ گاؤں میں رہتے ہو یا شہر میں رہتے ہو یا کم پڑے لکھے ہو آپ ڈاکٹر ہو کسان ہو یا پھر نوکری کرتے ہو یا پھر آپ کا اپنا بزنس ہو آپ کسی بھی جاتی دھرم یا ورک سے سنبھن رکھتے ہو اگر آپ صرف دو باتوں کے لیے تیار ہو تو گلیس میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے گلیس میں آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے پہلا آپ سیکھنے کے لیے تیار ہو اور دوسرا آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہو شاید آپ کو اشیرے ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کیسے صرف محنت اور سیکھنے کے دم پر ہم وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ بات آپ تھوڑی دیر میں خود ہی سمجھ جائیں گے پہلے ہم خود پرتیک شروع سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ایسا کر پائے نمشکار دوستو میرا نام امریش پاشوان ہے اور میں اتر پردیش کے ٹشٹی کشنر کے رہنے والا ہوں میں اس بیجنس میں آنش پہلے بہت گریب ہر کے لڑکا تھا میرے پاپا چندگڑ میں ٹھلا چلائے کرتے تھے میری ممی دوسرے کھتوں میں کام کرتی تھی میں اپنے پتا جی کے ساتھ چندگڑ سے سر میں گیا وہاں جانے کے بعد موٹر میک نے ٹو بیلور کام کو سیکھا اسی بیچ ایک میرے پاس ٹھون آیا وہ ٹھون کال میری جندگی ہی بدل دی اور یہاں سے ہمارے سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں ہمارے فیوچر پورا ہو رہا بہت بہترین میں کر رہا ہوں اور ہمیشہ اس بیجنس کو کرتا رہوں گا میرا نام راجو سنگھ ہے اور میں پٹنا ٹشٹی کے مگدنپور گاؤں کا نباسی ہوں اس گلوبل میں آنے سے پہلے میں نے دسمی تک کے پرہے لکھائی کر کے اس کے بعد ماتا پتا کے ساتھ میل جل کر کھیتی کے کام کرنے لگا تو میں نے سوچا کہ کہیں باہر جا کے کوئی کام کیا جائے تو میں باہر میں جا کے دلی جیسے سہر میں فریدہ باد میں ایک کمپنی میں کام کرنے لگا ہمارے ماما جی سے اس گلوبل کے بارے میں جانکاری ملا اس گلوبل کو کام کو شروع کیا گلوبل میں کام کرنے کے بعد یہاں سے اچھا خاصا پیسے کمانے لگا اس کمائی کی وجہ سے آج چہرنے کے لیے اپنے پاس سفاری گاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کئی سہروں میں اپنا جمین ہے مکان ہے میرا نام سریس پاسوان ہے گرام دھنپورا پوشٹ بھورے جلا گوپالگرش کا رہنے والا ہوں جس وقت میں اس گلوبل میں آیا تھا اس وقت میری گھر کی آرطک اشتری بہت خراب تھی میں نے اپنے دوست سے بات کیا اور میں نے پاسپورڈ بنویا اور بیدیس کیلئے تیاریے کی میں بیدیس جانے والا ہی تھا تو میرے دوست نے مجھے باتائیں کہ یہ ایک ایسا بیجنس ہے جہاں پر آپ کام کر کے آپ چاہو تو مہینے کے آرام سے پندرہ دار بیشدار اپنی مہنے چاہر کما سکتے ہیں میں نے اس کام کو سنو لیکن اس گلیج میں جڑنے کے بعد آج میں نے اپنا گھر بنوایا ہے پھر میں نے کار خریدی مجھے آج گرب ہے کہ میں آج اس گلیج کمپنی میں کام کرتا ہوں میں رنگو کمار بڑا راب ہو رے گوپالنج ویہار سے میں گلوبل میں آنے سے پہلے گریجوییشن کی پڑھائی کر رہا تھا اور میں پڑھ لکر کے انجنیئر بننا چاہتا تھا میرے گھر کی استیتی کی میں بات کرو تو اس میں بہت ہی ایسا ایک دینی استیتی تھا جب میرے پڑھائی کی مجھے بہت ساری پرسانیاں آتی تھی اچھی سمیں پہلے مجھے میرے دوست کے دوارہ اس بیجنس کے بارے میں مجھے جب جانکاری ملی تو مجھے لگا کہ میں نے وہاں پہ گیا اور اس بیجنس کو دیکھا تو مجھے لگا اگر اس بیجنس کو میں کرتا ہوں تو میں اس سے ادھک پیسے کما سکتا ہوں اسے اچھا نام کما سکتا ہوں پہچاند بنا سکتا ہوں تو میں نے اس گلوبل کو اس بیجنس کو شروع کیا آج کی میں بات کرتا میرے پاس دو چکے گاڑیاں نے تین موٹر سائکل ہے آج اپنے خودکی میں پرسان ایک چار چکے گاڑی میں لیے میں کھرداؤں اور میں نے تین تین گھر بنوایا ہے اپنے پریبار کے لیے یہ کامیابی مجھے گلوبل سے ملا ہوگا نام اس کی لئے نا سنگھر تو کیا مجا ہے جینے میں توفاں بھی تھم جائے گا دوستو اگر لکھ بنا ہو سینی میں میرا نام امیس کمار چوراسیا ہے اور میں گھپالگنج بیہار کرانے والا ہوں ہمارے پریبار کی ستیتی بہت اچھی نہیں تھی صرف ہمارے پاپا کمہ رہتے ہمارے گھر پہ پرسانی کو دیکھ کر کے ہمارے من میں ایک جگیا سا جگہ کہ میں اس پرسانی کو کہیں اچھے جگہ پہ کام کر کے دور کروں اسے مجھے موقع ملا اس گلے ج میں کام کرنے کے بعد اور مجھے لگا کہ میں اگر اس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو آنے والے سمیں میں اپنے گھر کی پرستیتی کو سہی کر سکتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے ایک اچھا گھر بنوایا ہمارے گھر پہ چلنے کے لیے صرف دو سائیکل تھی لیکن میں اس بیجنس کو کر کے اب ہی ہمارے گھر پہ دو بائک ہیں اور میں خود اپنے چلنے کے لیے دس لاکہ کار خریدہ ہوں گلوبل میں آنے سے پہلے میں پرہائی کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جوب کی تلاس میں تھی گلوبل میں آنے سے پہلے میرے پریوار کی آرثی کستیتی بہت خراب کی کیونکہ پورے گھر کی جمعیداری میرے پاپا اٹھائے کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے گلوبل میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس اپنے لیے موبائل تک نہیں تھی تو سب سے پہلا جو چیک آیا تھا اس سے پہلے میں موبائل کھئی دی پھر اسکوٹی لی ساتھ میں سویوب ڈیجائر کار کھئی دی ہے یہاں آنے کے بعد میں آج اپنے بھائی کا سپنا پورا کر رہی ہوں کیونکہ میرے بھائی کا سپنا تھا انجینئر برنا جو کہ پیسے کی کمی سے میرے پاپا پرہا نہیں پا رہے تھے لیکن آج گلیج کی وجہ سے میں اپنے بھائی کا سپنا بھی پورا کر رہی ہوں میرا نام سنمول کمار ہے اور میں ڈیسٹیک مدھے پوڑا بیہار کرانے والا ہوں اور اس گلوبل میں آنے سے پہلے میں بچے کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے اور خود کی پڑھایا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ فوج میں جانے کی تیاری کرتے تھے گلوبل میں آنے سے پہلے ہماری پریوار کی آرسی کیسی تھی بہت بڑھال تھا بہت بڑی پریشانی تھی اور جو ارننگ میرا ہو رہا تھا جو انکم ٹیوشن پڑھانے سے ہوتا تھا اس سے ہمارے گھر کی پریوار کی ساری خرچے پورا نہیں ہوتا تھا گلوبل میں آنے کے بعد میں نے بڑی ساری چیزیں پایا جمین جائداد گاری بنگلہ ہر وہ چیزیں مجھے ملا گلوبل میں آنے کے بعد ابھی گلوبل میں رہ کر کے میں اچھا فیلنگ کرتا ہوں اچھا محسوس کرتا ہوں جس جگہ پر میں نے کبھی شوچا نہیں تھا اس جگہ پر جانے کا جیسے اگر ہم لوگ ٹریول پہلے کرتے تھے جانا آنا رہتا تھا تو ٹرین سے یا بس سے لیکن آج اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو میں اپنی خود کی گارے سے جاتا ہوں اور اچھے اچھے ہوتل میں رکھتا ہوں اور دوسری بات اگر دوری کی شفر کرنی پڑتی تو میں فلیٹ سے جاتا ہوں اور آتا ہوں بس ایک اچھا فیلنگ ہمیں محسوس ہو رہا گلوبل میں رہنے بڑ میں بغت سنگھ راجستان کے کسان پریوار میں جنمہ میں نے گاہوں کی سرکاری سکول میں بارویں تک کی پڑھائی کیے میرے گھر میں کوئی بہت سکسوی دائیں نہیں تھی بارویں تک کی پڑھائی کرنے کے بعد میں پہلی بار شہر میں گیا کولیج کی پڑھائی کرنے کے لئے جب میں شہر میں گیا تو زندگی کے میرے تین سال بڑے حسین رہے تین سال کی موج مستیاں اور کولیج کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا نہ پڑھائی کا نہ کسی اور کام کا اسی سمیں میرے زندگی میں ایک موڈ آیا اور مجھے میرے کولیج کے ہی ایک دوست وکرم سنگھ کی وجہ سے ڈلی کی ایک کمپنی گلیج جس کے ایک بہت بڑا برینڈ تھا ہائی نائن ان پروڈکس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کاموں کا ملا آج زندگی میں آٹھ سال کے بعد ان گلیج کے پروڈکس ہائی نائن کو استعمال کرتے ہوئے میں نے جو میرے زندگی میں جو چیزیں پائی ہیں ان میں میں کہوں گا سب سے بڑی چیز جو میں نے پائی ہے پہلی تو یہ کہ میں میرے گھر والوں کی زندگی بدل پایا اور دوستو اگر میں میری خود کی زندگی کے بارے میں بتاؤں آج ہندوستان کے شاندار شہر جیپور میں میں رہتا ہوں شاندار جگہ رہتا ہوں اپنے زندگی کی ساری موجمستیہ کر پایا ہوں ویدیسوں کے ٹیور بھی میں نے کیے ہیں آج میرے پاس خود کی ٹاٹا سفاری گاڑی ہے اور یہ ساری اچیمنٹ تن پروڈکس ہائی نائن کی وجہ سے ہو پائی ہے میرا نام مدرکہ گوپ ہے اور میں بیہار سے سمبند رکھتا ہوں گلیج میں آنے سے پہلے میں انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی لکھائی کر کے گھر پہ کھیتی گرستی کا کام کیا کرتا تھا بیکھنسی کے تیاری کر رہا تھا کہ سائد مجھے کہیں نوکری مل جائے لیکن گلیج میں آنے کے بعد میں نے اس بیجنس کو شروع کیا میں اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں یہ ڈریکٹ سیلنگ کمپنی ہے جہاں میں کام کر کے اپنے آپ کو کافی ڈیبلپ کیا ہوں اور آگے بھی بہت زیادہ ڈیبلپ کروں گا اور ہر آدمی کو اس بیجنس کی سلاح بھی دے سکتا ہوں اور کافی آگے بھی بڑھا سکتا ہوں پہلے ہم پڑھائی کر رہے تھے اور پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیتا جی کا بھی سپورٹ کر رہے تھے کھیتی میں میرے پیتا جی ایک کسان تھے اور چھوٹا موٹا کھیتی کرتے تھے اور میرے پیتا جی کھیلا چلاتے تھے بہت ہی ستتھی خراب تھا میرے ساتھی ملے مستر سنتوش جی اور انہوں نے مجھے اس کمپنی کے بارے میں بتائے گلیج کے بارے میں